مرے بھائی میں فی الحال تو تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ اس وقت میں بنو میں ہوں اور آج میں نے سارا دن شمالی وزیرستان میں گزارا ہے اور میں کافی پریشان ہوں واپس آکے اب میں کل صبح اسلامباد واپس آوں گا تو یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ ادھر تو کوئی پاکستان کا نام نہیں لیتا جو پاکستان کا نام لیتا ہے اس کو یہ گولی مار دیتے ہیں تو ہم یہ علاقہ کھو چکے ہیں اور یہاں پہ جو مزائل سٹرائکس ہو رہی ہیں شمالی وزیرستان میں وہ جو یہاں پر میں نے انفرمیشن گیدر کی ہے نہ تو کوئی انہوں نے الکیدہ کا بندہ مار رہے ہیں امریکیوں نے اور نہ ہی کوئی طالبان کا بندہ مار رہے ہیں اور راستے میں میں نے صبح جو ہے جب نکلا تھا اس طرف تو میں راستے میں جو ہے کافی جگہ پر رکا بھی ہوں تو جو میری اس وقت انفرمیشن ہے اب بنو کے بعد بنو شہر کے بعد بنو سے کوہارڈ کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں پہ پاکستان ختم ہو چکا ہے اور یہ بڑے خصوصناک بات ہے اور جو فوجی آپریشن ہے یہ طالبان کے خلاف نہیں ہو رہا نہ ہی الکیدہ کے خلاف ہو رہا ہے باجوڑ میں اور سواد میں جن علاقوں میں طالبان مضبوط ہیں ان کے کیمپ ہیں یا ان کی موجود کی ہے اس طرف فوج نہیں جاتی فوج اس طرف جاتی ہے جہاں پہ کمزور سیبلینز ہیں ان کو مارتے ہیں یہ اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ جو عبدالولی ہے بہت بڑا طالبان کا کمانڈر ہے اس کا مرکز ابھی تک قائم ہے باجوڑ میں بھی اور مہمن میں بھی اس کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا لیکن لوگ کہتے ہیں جی کہ جو غریب لوگوں کے گاؤں ہیں ان کو یہ اجاڑ رہے ہیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ طالبان کا حامی بن چکا ہے اور خوف آتا ہے یہاں پہ آتے ہوئے اور یہ جو آپریشن کر رہی ہے پاکستان آرمی اس سے طالبان کو فائدہ ہو رہا ہے اور جو امریکہ مزائل مار رہا ہے اس کا بھی فائدہ طالبان کو ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی بین القوامی سادش میں پاکستان پھرس چکا ہے پاکستانی ف اب یہ بڑی اس طرح کی سیچویشن بتا رہے ہیں it's very dangerous and again alarming آپ نے بھی سنا ہوا زرداری صاحب نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا بڑے انہوں نے اچھی خاصی ایک طاقت والے یہ لہج میں کہا تھا کہ پاکستان کا ایک ایک انچ بھی کوئی یہاں پہ زیر نہیں ہو سکتا یا کوئی اس کو نہیں لے سکتا ہماری زمین کے ٹکڑے ہیں جو مجودہ پاکستان ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کحاٹ اور بنو کے درمیان کا جو ایریا ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے ہو رہا تو یہ کیسا لگ رہے ہیں آپ کو زرداری صاحب کچھ اور ہمیں بتا رہے تھے آپ جو گراؤنڈ پہ سیچویشن دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے آپ اس کو کیسے دیکھیں گے دونوں سٹیٹمنٹس کو روف کلاسرہ صاحب میری آواز اس وقت کپا رہی ہے اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے آسو زرداری صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اندھیرے میں ہیں ان کو حقائق کا نہیں پتا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ کی وساست سے مجھ سے جب ان کی بات ہوگی میں ان سے بھی بات کروں گا یہ علاقہ ہم کھو چکے ہیں یہاں پہ اب امید کی کرن بس یہی ہے کہ اگر یہاں کے جو حمایدین ہیں ان کے ساتھ بات کی جائے تو شاید بات ہو سکے لیکن مجھے نہیں لگتا یہاں پہ پاکستان کے خدافے بہت بڑی بڑا توفان جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہے اور میں زرداری صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس علاقے میں وزٹ کر کے دکھائیں اپنے کسی منسٹر کو بیج کے دکھائیں ریمان ملک صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ اس علاقے میں روڈ پہ وزٹ کر کے دکھائیں اگر وہ کوہاڈ سے بنو تک پہنچ جائیں روڈ پہ روڈ سے جو کوہاڈ بنو روڈ ہے اگر وہ اس پہ ٹریول کر جائیں تو میں جنرلزم چھوڑ دوں گا اگر وہ اس کے بعد بنو سا کے جو شمالی وزیرستان کا پہلا چیک پوائنٹ ہے جہاں سے میرلی شروع ہوتا ہے وہاں تک اگر وہ پہنچ جائیں تو میں جنرلزم چھوڑ دوں گا یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ یہ کوئی حکومت پاکستان کی ریٹ نہیں ہے ایک ان چھوڑیں یہ تو تین چار سو کلومیٹر کا علاقہ ہے جس پہ ان کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے اور یہ ٹینک جن علاقوں میں چڑھائے ہوئے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں گاؤں میں وہاں پہ کھیت ہیں وہاں پہ یہ ٹینک سے گولے فائر کر رہے ہیں مارٹر گولے فائر کر رہے ہیں روزانہ جو ہے یہ کہتے ہیں ہم نے پچاس ٹالبان مار دی ہے ساٹھ ٹالبان مار دی ہے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کسی ایک ٹالبان کی لاش دکھائیں کسی ایک الکایدہ والے کی مجھے لاش دکھائیں کوئی انہوں نے الکایدہ اور ٹالبان نہیں مارا میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ ہیں لیکن یہ ان کی طرف نہیں جاتے یہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فضائی حملہ آور ہیں یہ ان کے علاقوں میں نہیں جاتے یہ غریبوں کے علاقوں میں جاتے ہیں اور میں ایک پاکستانی ہوں محبت وطن پاکستانی ہوں اس ملک سے مجھے محبت ہے اس لیے میں یہ سچ بول رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف غریب لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے ویس کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے ویس سے پیچھے پٹورنے کے لیے ہو رہا ہے یہ الکایدہ اور ٹالبان کے خلاف نہیں لڑ رہے اور میں نے یہاں پہ اس علاقے میں جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں قبائلی علاقے کے ان سے بھی بات کیا ہے وہ بچارے سارے جو ہیں میرے سامنے تصویب بھائیاں آنسو بہا بہا کے روتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ فوجی حکام کو بتایا ہے بزارت داخلہ کو بتایا ہے کہ یہ یہاں پہ ٹالبان ہے یہاں پہ الکایدہ آپ اس طرف جائیں یہ اس طرف نہیں جاتے یہ ڈرتے ہیں ان سے یہ اس طرف نہیں جاتے میرے صاحب ساری آپ کی بات کا آٹمہ بڑی انتہائی ہمیں امپورٹنی ڈیٹیلز ہے کہ جب آپ یہ اس طرح کی سیچویشن ہے جو ہمیں بھی دیپریس کر رہی ہے تو اس وقت زرداری صاحب اپنے نجی دور پہ دبائی چلے گئے ہیں آپ کیسے لنک کریں گے ان تمام چیزوں کے کیونکہ ملک میں ایک طرح انارکی کی سیچویشن ہے ایسا کیا ان کو ذاتی کام ہو سکتا ہے دبائی میں جس کے لیے وہ چھپکے سے پرسوں چلے گئے ہیں میرا خیال ہے یہاں سے لازرہ صاحب پرسوں میرا کولم جو جنگ میں شائع ہوا تھا اس میں میں نے بڑا سخت الفاظ میں تنقید کی تھی کہ انہیں کردائی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفز نہیں کرنی چاہیے جی جی میں نے پڑھا تھا برکر صاحب نے پڑھا تھا اس پر انہوں نے زرداری صاحب نے مجھے فون کیا تھا شام کو اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کو کیا شکوہ شکاہی تھا تو میں نے ان کو بتایا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ جب آپ کی صدارت کا سوال تھا آپ آئینی طریقے سے صدر منتخب ہو رہے تھے ہم نے آپ کی مخالفت نہیں کی لیکن صدر بننے کے بعد آپ نے ایک ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرس کیا ہے جو علی لیلان کہتا تھا کہ میں پاکستان کے اندر گھوس کے پاکستان پر حملہ کروں گا پاکستانیوں کو سبق سکھا دوں گا تو یہ آپ نے اچھا نہیں کیا تو ان کے ساتھ جو میں نے گفتگو کی اور جو میری انڈرسٹیننگ ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب کمزور ہیں ان کا جو ہے بس نہیں چل رہا اور وہ اپنی بچی کا داخلہ کرانے گئے ہیں ایڈنبرگ یونیورسٹی میں شاید پاکستان واپس آ کے وہ کوئی واضح لائن لیں گے لیکن فیلحال اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو پرویز مشرف نے آٹھ نو سال میں جو پولیسیاں اختیار کی تھی ان پولیسیوں نے جو پاکستان کے اندر انتشار کے اور بیجکینی کے جو بیج گوئے ہیں وہ اب ایک بہت بڑی فصل پت کے تیار ہو چکی ہے اور دشمن اب وہ فصل کاٹ رہا ہے زرداری صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دور میں صدر بنے ہیں پاکستان کے جب پرویز مشرف نے جو نفرتوں کی فصل اگائی تھی اب وہ فصل کاٹنے کا وقت ہے اور دشمن فصل کاٹنے کے لیے جب میدان میں اتر آیا ہے پاکستان کے اندر گس کے فصل کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے ہیں یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے اس مشکل صورتحال میں اگر آسر زرداری صاحب اچھے فیصلے کریں گے تو ایک بہت بڑے لیڈر بن کے اوپ رہیں گے ورنہ یہ پیپلز پارٹی مجھے لگتا ہے آخری دفعہ اقتدار میں آئی ہے دوبارہ اس کو کبھی چانس نہیں ملے گا مجیمیر صاحب ایک اور آپ سے سوال کیونکہ آپ کی مجودگی کا ہم یہ فائدہ اٹھائیں گے میکسیمم آپ سے انفرمیشن لینے کی کہ یہی پہ آپ سے فون سے پہلے تھوڑا سی بیعث ہو رہی تھی میرے خزر کے ساتھ کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں پولٹیکل حکومت آنے لگتی ہے تھوڑا سی سٹیبلیٹی ہم دیکھنے لگتے ہیں یک دم علاقہ یہ کیا نزاب تھے آپ کو یاد ہوگا ایک سال سے وہ آرمی چیف ہیں اور ایک سال میں کئی دفعہ پاکستانی سردوں پر اوپر یہ حملے بھی ہوئے اور یہ حملہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا یہ ضرور کہہ سکتے ہیں پہلے دفعہ ہم امریکی فوجی آئے ہیں کسی گاؤں میں انٹر ہوئے ہیں ادروائز تو یہ تمام ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح تھی ویلیشن تو ہو رہی تھی یک دم امریکہ کو بھی یاد آگئے کہ وہ پریشر ڈالنے لگے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے پاکستان کو برطانیہ کو بھی یاد آگئے ہیں اور پاکستان میں آپ کے آج کل دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک اور ایشیا ڈیویلمنٹ بینک کی ٹیمیں بھی آکے ایک طرح پولٹیکل گورنمنٹس کو پریشر میں لہا لی ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس طرح کی جو فورسز ہیں یہ آل آف سڈن جب پاکستان میں پولیٹیشنز آتے ہیں کوئی سٹیبلیٹی آنے لگتی ہے تو یہ امریکہ برطانیہ ہماری اسٹیبلیشمنٹ اور اس طرح کے ورلڈ جو لینڈے کی جنسی طرح کٹھی ہو جاتے ہیں ان کو چلنے نہیں دیتے رعوف کلسرا صاحب آپ نے سوال میں ہی تذریعہ فرما دیا ہے اور میں بڑا خوش بہوں کہ آپ اس لائن پر سوچتے ہیں کیونکہ آج کل تو ہمارے جو اکثر تذریعہ نگار ہیں اور صحافی ہیں وہ آرمی کو آوازیں دینے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑی بڑی تصویریں چھاپتے ہیں کوارٹر پیج کی تصویریں چھاپتے ہیں گریٹ بائیس کا ایک افسر ہوتا ہے ہارا چیف آرمی سٹاف یہ آپ نے بڑی صحیح بات کیا بڑا صحیح سوال اٹھا ہے کہ ان کو آرمی چیف بنے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں چھے سات مہینے ہو گئے ہیں پہلے تو بھی انہوں نے اس طرح کی بیان بازی نہیں کی اب جب کہ پلٹیکل گورنمنٹ آ گیا ہے تو یہ بڑے بڑے بیان دیتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم امریکیوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری حدود میں گس کے کاروائی کریں اگلے دن امریکی کاروائی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو اس پر جو پلٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ آرمی چیف کو کیا ہو گیا ہے تو میرا احیال ہے کہ جج اور جرنیل جو ہیں ان کو بیان بازی نہیں کرنی چاہیے they should speak through their actions ان کو اپنے ایکشن کے ذریعے اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کرنی چاہیے اگر امریکہ کے تیارے پاکستان کی افضائی حدود کی خلاف عرضی کرتے ہیں اور ہیلیکاپٹر سے ان کے پرائی ٹروپرز پاکستان کی سرزمین پر اتر کے بیگنا عورتوں اور بچوں کو گولیاں مارتے ہیں تو یہ پاکستانی فوج کا فرض ہے کہ یہ ان کو روکے اور اپنے ایکشن سے ثابت کرے کہ یہ ہماری سرزوں کے محافظ ہیں ہمیں ان کی بیان بازی کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں قبائلی علاقے میں ایک لاکھ پاکستان آرمی کے جوان ڈیپلائیڈ ہیں ایک لاکھ ایک بہت بڑی فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آج صبح سے میں نے بہت سے دیکھے ہیں کہ یہ جو محفوظ علاقے ہیں وہاں پہ ان کی بڑی بڑی چیک پوسٹیں ہیں اور جہاں پہ خطرہ ہے وہاں پہ یہ نظر ہی نہیں آتے تو یہ ایک لاکھ سے زیادہ فوج کیا کر رہی ہے یہاں پہ روزانہ امریکی فوج گستی ہے اور امریکہ کے تیارے آتے ہیں آج مجھے کسی نے بتایا یہاں پہ ایک شمالی وزیرستان کا جو ایک ٹرک ڈرائیور ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ آج صبح کچھ پاکستان ائر فورس کے تیارے جب شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون آئے ہیں تو وہ پاکستان ائر فورس کے جہاز جب جیسے فضاء میں نمودار ہوئے ہیں تو وہ امریکی جہاز بھاگ گئے ہیں تو یہ ایک پوزیٹف سائن ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ اسی طرح اور ہماری ائر فورس جو ہے وہ پاکستانی عوام کی حفاظت کریں جہاں پہ ان کو ان کو غیر ملکی دہشتگرد نظر آتے ہیں وہاں پہ ان کو سٹرائک کریں ان کو ماریں میں دعوے سے کہتا ہوں کلاسرا صاحب کہ ابھی تک انہوں نے القاعدہ کا ایک دہشتگرد نہیں مارا نہ امریکیوں نے نہ انہوں نے مارا ہے اور اگر مارا ہے تو مجھے اس کا نام بتا دیں اس کی تصویر دکھا دیں اس کی لائج دکھا دیں میں چیلنج کرتا ہوں ان کو یہ دکھا دیں مجھے یہ کچھ نہیں دکھا سکتے یہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ مشرقی پاکستان سے بھی بڑا فراڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حضائت دے اور ہمیں بھی اتنی اکل اور جلت دے کہ ہم ان کے فراڈ کو بینکاب کریں میر صاحب بڑی مہربان ہے آپ کی تینکیو بڑی مچ آپ ہمیشہ بڑے